کرونا سے متعلق حکومت اور دیگر اداروں کی جانب سے مسلسل آگہی دی جا رہی ہے لیکن کچھ آبادیوں اور دیگر دہی لاکھوں میں اس سے بچاؤ کا شعور اب بھی نہ ہونے کے برابر ہے ایسے میں دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے تحت سولہ سو باون سکولوں کے دو لاکھ سے زائد بچے کچھ آبادیوں میں کرونا اور اس سے بچاؤ کی احتیاط پر آگاہی دے رہے ہیں یہی نہیں بلکہ مستقع عوام کے لیے فنڈ بھی کٹھا کیا جا رہا ہے ساتھ ہی کچھ آبادیوں میں ڈاکٹرز نے بھی حفاظتی کٹس جو ہیں ان کو فرام کرنی شروع کر دی گئی ہیں کچھ آبادیوں میں ساری سوشل ڈسٹنسنگ کو کیسے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا کیسے شعور دیا جائے گا اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کو فاؤنڈر ٹی سی ایف مشتاق شاپرا صاحب ان کو شاملے گفتو کرتے ہیں بہت شکریہ مشتاق صاحب میں وقت دینے کے لیے سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کچھ آبادیوں میں یہ آویرنس کیسے لائی جائے گی کہ سوشل ڈسٹنسنگ کیا ہے کھانسنے چھینکنے کے آداب کیا ہے اس کو کیسے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اسلام علیکم میں آج آپ سے مخاطب ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی آبادی مجھے بڑی خوشی ہو رہی آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ کوویڈ انیس کے لیے سیٹیزن فاؤنڈیشن اور ان کا عملہ ساتھ ساتھ ہے اور یہ اس حوالے سے کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور کس طرح سے ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں میں آپ کو پہلے بنیادی بات یہ بتا دوں کہ سیٹیزن فاؤنڈیشن تقریباً سات سو لوکیشنز پاکستان کے جن میں ہمارے سکول موجود ہیں اور اس کے اردگرد کچھی آبادی اور گاؤں گوٹوں میں ہمارے سکول ہیں اور یہاں کے جتنے مکین ہیں جہاں کی کمیونٹی ہے اس کو پورا ٹی سی ایف پہ اور ٹی سی ایف کے عملے پہ اعتماد ہے اور ہم نے اپنے ٹیچرز اپنے پرنسپلز اور ہمارے وولنٹیرز جو ہمارے بچے پڑھ کے ٹی سی ایف کی سکولوں سے نکل چکے ہیں ان کا جال ان کمیونٹیز میں پھیلا ہوا ہے اور یہ گورنمنٹ کے اکامات ہیں یا جو ہائیجین اور ہیلتھ کے اکامات ہیں وہ کمیونٹیز تک وہ پہنچاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ صفائی کس قدر امپورٹنٹ ہے کوویڈ ڈائنٹین کی کنٹرول میں اور میں آپ کو ایک چیز اور واضح کر دوں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ ٹی سی ایف کے سکولوں میں جو کریکلم ہے اور ٹی سی ایف کے سکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں ہیلتھ اور ہائیجین ایک بہت اہم پارٹ ہے کریکلم کا حصہ ہے اور شروع دن سے بچوں کو صفائی کی تلقین دی جاتی ہے تو ہمارے بچے جو اپنے گھروں میں واپس لوٹتے ہیں تو اپنے والدین کو یہ صفائی کی اور صفائی سترائی کی تعلیم دیتے رہتے ہیں صحیح اچھا امشتان صاحب یہ کہی گا کیونکہ ہر چھوٹے گوٹ میں دیکھا جائے تو ٹی سی ایف جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے تو آپ لوگ ایسے بہت سارے لوگوں سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں جو کہ صحیح مستحق لوگ ہوتے ہیں اور جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں اس لوگ ڈاؤن کے ٹائم میں ان لوگوں کو کیا آپ نشان دے کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گورمنٹ کی اور تاکہ ان لوگوں تک راشن پہنچائے جیسے کہ کیونکہ آپ لوگوں کا بہت بڑے نیٹوک ہے یہ جی بلکل بڑیادی طور پر آپ نے بڑی اچھی بات کی چونکہ ہمارے سکول ایسے پاسماندہ پاسماندہ علاقے میں ہیں کہ جہاں کوئی اور ادارے کام نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پورا ڈیٹا بیس ہے ہمارے پاس نہ صرف بچوں کی بلکہ ان کے پیرنٹس کی ان کے کمیونٹی کی کہ کتنے لوگ اس گھر میں موجود ہیں کیونکہ ایک ایک گھر سے چار چار پانچ پانچ بچے ہمارے سکولوں میں تعلیم لینے آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بڑا وسیع قسم کا ڈیٹا بیس ہے اور یہ کراچی ریلیف ٹرسٹ کے کنٹرول میں ایک ایپ بنایا گیا ہے جو گورمنٹ آف سندھ کی شراکت سے اور گورمنٹ آف سندھ کی مہابین سے یہ تیار کیا گیا ہے جس میں سارا ڈیٹا بیس درس کیا جا رہا ہے اور ہر علاقہ جس ٹی سی ایف کا علاقہ ہے ان کی مکینوں کا ان کی کمیونٹی کے لوگوں کا آئی ڈی کارڈ ایڈریس اور تمام انفومیشن درچ کر کے تاکہ صحیح لوگوں کو راشن اور کیش سبسیڈی ملے اور ڈپلیکیشن سے بچا جا سکے صحیح بڑی آپ نے ایمپورٹنٹ بات کی ہے کہ ڈپلیکیشن سے بچنا یعنی ایک شخص کو بار بار امداد ملنا اس سے بچنے کیلئے آپ لوگ بھی اگرامات کرنے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لئے مشتار صاحب کو فاؤنڈر ٹی سی ایف ہمارے ساتھ موجود تھے